ویلکم ٹو می چینل فرات کا کچن آپ جو میں ریسیپی لائی ہوں وہ عربی گریوی والی سبزی ہے یہ سبزی ہمارے گھر کی فیوریٹ ہے اور آج سے آپ کی بھی فیوریٹ ہو جائے گی اگر آپ اس طریقے سے اس ریسیپی کو بنائیں کھائیں ٹرائے کریں تو آپ کو بھی یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی یہ بہت ٹیسٹی ہے یمی ہے اور کھانے میں بھی بہت اچھا ہے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں پانچ سو گرام عربی لینا ہے جسے میں نے اچھے سے دھوکے ساف کر کے ایک سٹی میں لگا کے بوائل کر لیا اس کے بعد اسے چھل کے دو پیسے میں کٹ لینا ہے اب ہمیں اسے فرائے کرنے کے لئے ہم نے ایک کڑھائے چڑھایا ہے اس میں ہم نے تیل ڈالا ہے تیل ہلکا گرم ہو جائے تو ہم نے اس میں عربی فرائے کرنا ہے دو تین ہری میچ کے ساتھ یہ دیکھئے ہلکا فرائے کر کے اب ہمیں اسے چار سے پانچ منٹ تک فرائے کرنا ہے چار سے پانچ منٹ ہو گیا ہے یہ ہلکا گولڈن کلر بھی ہو گیا اسے اب ہلکا سے نکال لیجئے اب اسی کڑھائے میں کڑھائے چینج نہیں کرنا ہے اسی کڑھائے میں ہم نے دوبارہ تیل ڈالا ہے کیونکہ ہمیں ایک مسالہ تیار کرنا ہے گریوی تیل آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ کم کھاتے ہیں تو کم تیل آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں تیل ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں 1 ٹی سپن پچھ پھورن ڈالا ہے اور ہالف ٹی سپن زیرہ ڈالا ہے یہ جب ہلکا براؤن ہو جائے تو ہم نے پہلے سے ہی دو تین پیاس اور تین چار لیسون ٹک کے لیا یہ سب کٹ کے ہم نے پہلے سے ہی چاپ کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھئے اسے ڈال دینا ہے ہلکا ہلکا فرائے کرنا ہے جب تک براؤن نہیں ہو جائے اور جب یہ براؤن ہو جائے تو ہمیں اس میں پہلے سے ہی ایک مسالہ کا پیسٹ بنایا تھا جس میں ہم نے 1 ٹی سپن حلدی 1 ٹی سپن لال میچ 1 ٹی سپن گول کی زیرہ نمک اپنے حساب پیسٹ کے حساب سے دے کر ہلکا پانی دے کر ایک پیسٹ بنا لیا اسے ہم نے فرائے کیا ہوا پیاز میں ڈال دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پانی دے کر ہمیں دو تین منٹ تک مسالہ کو پکانا ہے جب مسالہ ہلکا سا پک جائے تو ہم نے اس میں 1 ٹی سپن املی کا پیسٹ ڈالا ہے املی کا پیسٹ ڈالا ہے تاکہ گریوی میں اچھا سا کھٹاس ہوگا کھٹا پانائے گا یہ دیکھئے مسالہ ہلکا سا بھون بھی گیا ہے اب فرائے کیا ہے اس میں اربی ڈال دینا ہے اربی ڈالنے کے بعد تھوڑا دو تین ہاتھ چلانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سے ڈرائی پودینہ کے پتے ڈالے ہیں اس سے بھی کیا ہے سبزی کا کلر سبزی کا فلیور بہت اچھا ہے اب اس میں ہم نے ہاپ گلاس گرم پانی دیا ہے گریوی کے لیے یہ دیکھئے اب اسے دو تین سیکنڈ تک پکانا ہے اس کے بعد تیار ہے آپ کی سپیشل اروی کی سبزی اگر ریسیپی پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک کرنا سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکیو فور واشنگ میں چینل